اب اللہ پاک نے ایک بات مومنوں کے بارے پر سمجھئے گا اور سمجھئے گا اس کو یہ بڑی امام فروز بات ہے کیا ابھی تک مومنوں پر یہ بات منتشف نہیں ہوئی؟ کیا ابھی تک مومنوں پر یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ کہ اگر اللہ چاہے بات سمجھئے گا اگر اللہ چاہے تو وہ سارے انسانوں کو ہدایت یافتہ بنا دے گا نہیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے؟ اگر اللہ چاہے تو وہ سارے انسانوں کو ہدایت یافتہ بنا دے گا یعنی اگر اللہ رب العالمین سب انسانوں کو ہدایت یافتہ بنانا چاہے تو وہ سارے انسانوں کو ہدایت یافتہ بنا سکتا ہے؟ اگر اللہ کے لئے کون سا کام مشکل ہے؟ سامسنا بولتے تو جاؤ با، اللہ کے لئے کام ہے مشکل ہے؟ اگر وہ سارے انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو انہیں جو بنانا چاہے وہ بھی بنا سکتا ہے؟ بھئی اگر سارے انسانوں کو اللہ مسلمان بنانا چاہے تو مسلمان بنا سکتا ہے؟ اگر سارے انسانوں کو مسلمان بنانا چاہے تو بولیئے مسلمان بنا سکتا ہے؟ اب یہ بات سمجھے گا، باتیں ہیں انہیں دو، ایک بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے کن کا کلمہ بولیئے کن سے کلمہ، کن کا کلمہ، یہ کیا ہے کن؟ کن کا معنی ہوتا ہے، ہو جاؤ، بولیئے کن کا معنی کیا ہے؟ ہو جاؤ، اِذَا عَوَادَ الشَّيْمَا اَنْ يَقُولَ لَدُكُمْ فَيَقُونَ اللہ پاک جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے، ہو جاؤ، فَيَقُونَ اصْبُ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے کن کی جو طاقت ہے کلمہ کن سے ساری کائنات تخلیق ہو گئی، زمین تخلیق ہو گئی، آسمان تخلیق ہو گئی، چرند، پرند، جمعدان، عباطات تخلیق ہو گئی، قلبہ کن کہنے سے نظام شمسی وجود میں آگیا نظام قبری وجود میں آگیا ہواوں کا نظام وجود میں آگیا بادلوں کا نظام وجود میں آگیا پہاروں کا نظام وجود میں آگیا سبتوں کا نظام وجود میں آگیا تو رب کن کی طاقت سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اگر کن کی طاقت سے ہی ان انسانوں کو مومن بنانا چاہے تو مومن بھی بنا سکتا ہے گل کی طاقت سے مومن بھی بنانا چاہے تو مومن مسلمان بھی بنانا چاہے تو مسلمان بنا سکتا ہے لیکن وہ رب چاہتا کیا ہے بنا وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ گل کی طاقت سے مومن نہ کرنے بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے پر وہ چاہتا ہے کن کی طاقت سے مومن نہ کرنے اگر اس نے کن کی طاقت سے مومن بنا دیا تو انسان کی مرضی ختم ہو جائے گا انسان کی منشاہ ختم ہو جائے گی انسان کا ارادہ ختم ہو جائے گا انسان کا استیار ختم ہو جائے گا انسان کی مرضی ختم ہو جائے گی وہ چاہتا یہ ہے اب جمعہ بھی سمجھئے گا وہ اب چاہتا یہ ہے کہ اے دنبو میں نے تمہیں دی ہے چاہت تم اپنی چاہت سے تجھے چاہو حسنی سے ایک جملے کو سنت دیشتے ہیں آپ ساری حل ہو جائے اے میرے دنگوں میں چاہتا یہ ہوں اگر میں کلمہ کن سے تمہیں مومن بنانا ہوتا تو پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار نہیں بھیجتا پھر چار کتابیں نہ بھیجتا پھر انبیاء کو پیدا نہ کرتا پھر حسول کو نہ بھیجتا نبیوں کو نہ بھیجتا رسولوں کو نہ بھیجتا کتابوں کو نہ بھیجتا بس تم کہتا اور تم سارے مومن بڑھتا میری مرضی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دی ہے مرضی تم اپنی مرضی سے میری طرف آؤ میں نے تمہیں دیا ہے دل تم اپنے دل سے میری طرف آؤ میں نے تمہیں دی ہے چاہت تم اپنی چاہت سے میری طرف آؤ میں نے تمہیں دیا ہے اعانہ تم اپنے ع retat سے نے رہی طرف آو کلمہ ہے کل سب تمہیں مومد بنانا ہوتا جو میرے برس میں تھا میری طاقت میں تھا میرے دستیار میں تھا میں تمہیں مومد بنانا جاہا تو سب کو مومد بنانا لیتا اور پھر جنت کیا ہوتی اور گزر کیا ہوتی گزر نے اللہ neurot پھر جنت کیا چیز ہوتی اور گزر کیا چیز ہوتی پھر سوال کیا ہوتا پھر عذاب کیا ہوتا پھر سزا کیا ہوتی پھر جہاں کیا ہوتی چاہتا یہ ہوں کہ تم اپنی آنکھ سے تم اپنی ملوی سے تم اپنے عشقیان سے تم اپنے قیادے سے چل کے نئی طرف آوگے تو میں رب تمہیں اپنا محبوب راس آؤ تو خریم چل کے میری طرف وہ جو پچھنا جملہ تھا اس کی طرف جاؤ ذرا اللہ پاک فرماتا ہے جو گمراہ بدنا چاہتا ہے جو مجھے یہ بھی حرانی ہوتی ہے کہ آپ پتہ نہیں مچھے کیوں ہو جاتے ہیں کہیں جی تھندے کیوں ہو جاتے ہیں مجھے یہ بھی بڑی حرانی ہے بھئی بات سمجھئے بات کتنی بڑی ہے چھوٹی بات نہیں ہے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ بنا دیتا ہے صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے جو خود گمراہ بننا اللہ چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ بنا دیتا ہے اور جو چل کر اللہ کی طرف آتا ہے اللہ اسے ہدایت پر چلا دیتا ہے وہ نہ کسی کو گمراہ بناتا ہے وہ نہ کسی کو ہدایت پر چلا دیتا ہے اے انسان میں نے دیکھنا یہ ہے تو چل تو کدھر چلتا ہے دیکھ سمجھے نہیں 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 ترمہ کن سے نہیں بنانا تو چل تو بن دیکھنا یہ ہے تو کیا بنتا ہے کمراہ بنتا ہے یا ہدایت یا افتا بنتا ہے عقل میں نے تجھے دے دی ہے کتاب بھی بھیج دی ہے رسول بھی بھیج دیا ہے رسول بھی وہ جو رسولوں کا رسول ہے اور رسول بھی نے جو تمہارے لیے پہترین نمونا ہے رون مادل ہے اس کی شریعت کو آخری شریعت بنا دیا ہے اس کے دین کو آخری دین بنا دیا ہے اس کی کتاب کو آخری کتاب بنا دیا ہے اس کی نموزت کو ختم نموزت بنا دیا ہے دیکھنا یہ ہے اب تو چل کے کدھر جاتا ہے تو چل کے اپنے لگتی صرف پر سمجھئے تو چل کے اپنی لگتی سے رحمان کی طرف آتا ہے یا تو چل کے اپنی لگتی سے شہران کی طرف داتا ہے دیکھنا یہ ہے تجھے دی ہے آزادی تجھے کیا دی ہے آزادی کے تو چل کسا چلتا ہے اب ایک مثال دوں گا آپ کو ساری بات کی سمجھا جائیں اگر کسی شخص کے پاس دو پرندے ہو کوئی سے بھی پرندے دو پرندے ہو ایک پرندے کے اس نے خود پر کاٹ دیئے اور ایک پرندے کے پر نہ کاٹے ایک پرندے کے پر اور ایک پرندے کے پر نہ کاٹے اب وہ پرندہ جس کے پرندے 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 کے پرند پاری نہیں ہے وہ جائے نہیں سکتا وہ اُڑی نہیں سکتا ہے اور جس کے پر اس نے نہیں کٹے وہ اُڑ سکتا ہے لیکن اگر وہ اُڑنے اُڑنے کی طاقت کے باوجود پھر بھی اُڑ کر نہ جائے اور اس کے پاس ہی رہے تو اب مجھے بتاؤ اس انسان کو اس پرندے سے پیار ہوگا کہ نہیں ہوگا زیادہ پیار دھلا کس سے ہوگا جس کے پر نہ کٹے جس کے پر نہ کٹے اس کے پر تو میں نے کٹ دی ہے یہ تو اُڑ ہی نہیں سکتا یہ تو مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہے اور جس کے پر میں نے کٹ دیئے جس کے پر نہیں کٹے وہ اُڑ سکتا ہے اُڑنے کی طاقت رکھتا ہے پر پھر بھی اُڑتا نہیں ہے وہ پھر کہے گا اس پرندے کو مجھ سے پیار ہے اس کو حقیقی پیار ہے اس کو مجھ سے حقیقی پیار ہے یہ کھلی فضا کو پسند نہیں کر رہا کھلی فضا کو کھلی ہوا کو پسند نہیں کر رہا ہوا کی اندر اُڑنے کو پسند نہیں کر رہا میرے پاس رہنے کو پسند کر رہا میرے اُڑ سکتا ہے پر پھر بھی اُڑتا نہیں ہے پھر بھی رہتا میرے پاس ہی ہے وہ رب فرماتا ہے میں نے تجھے دیا ہے ایک کوٹھا یہ کوٹھا ہے یہ ایک کمرہ ہے یہ ایک مکان ہے یہ جسم میں کیا ہے مکان ہے اس مکان کے اندر اس نے ڈاہ دیا ایک پرندہ جس کا نام ہے روح جس کا نام کیا ہے روح اور وہ رب فرماتا ہے میں نے کم نہیں کہا میں اگر کم کہہ دیتا تو پھر تیری روح کے پر تک جاتے میں نے کم نہیں کہا اگر کم کہہ دیتا تو تیری روح کے پر تک جاتے میں نے تیرے پر نہیں جاتے تجھے سلامت پر دیئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے ان پروں کے ساتھ اُڑ کر تُو شلام کی طرح جاتا ہے تو رحمان کی طرف جاتا ہے تو خیر کی طرف جاتا ہے تو شر کی طرف جاتا ہے تو سواب کی طرف جاتا ہے یا تو عباد کی طرف جاتا ہے تو جناب کی طرف جاتا ہے یا تو سواب کی طرف جاتا ہے جب اُڑنے کی طاقت ہونے کے باوجود جب شیطانیت کی طرف جانے کے باوجود کوئی شخص پھر بھی شیطانیت کی طرف نہ جائے رحمان کی طرف جائے تو وہ رب خرماتا ہے بندے مجھے پتا چل گیا ہے تو دیگو جسے مارکتا ہے مارکتا ہے مارکتا ہے تو دیگو جسے مارکتا ہے